اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیا حال ہے سب کے امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے تو بغیر ٹائمز آئے کے مزیدار سے کیمہ اور مطر کی ریسپیٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں ہم پین میں پیاس کو چاپ کر کے آئل میں ڈالیں گے آئل میں نے تین چار ٹیبل سپون لیا تھا اور میں نے ہاف اس میں پیاس لیا ہے چھوٹا چھوٹا سا اس کو کٹ دیا ہے اور آپ کی مرضی آپ جس طرح سے بھی اس کو کٹیں اور اس کو ہم پورا براؤن نہیں کریں گے لیکن ہلکا براؤن ہونا شروع ہو جائے تو پھر میں اس میں کیمہ ڈال دوں گی اور کیمہ کو آپ نے تھوڑا بہت جیسے مکس کرنا ہے یہ میں نے مشین میں کیمہ بنایا تھا یعنی کہ ایک بریسپیس کا جو ہاف سائیڈ ہوتا ہے وہ میں نے اس کا کیمہ بنایا تھا مجھے فریش مطر بہت مزے گے لگتے ہیں اور آپ لوگ نے میری لاس ویڈیوز میں دیکھی ہوگی کہ مجھے فریش مطر مارکٹ میں ملی تھی تو میں فورا سے خرید کر لائی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ مطر اور کیمہ بنایا جائے تو یہاں پھر میں نے کیمہ کو تھوڑا سا سوٹے کیا تھا اور اس کے اندر میں نے لیسن لیسن تو نہیں تھا صرف ادرک کا میں نے ادرک کو کرش کر کے ڈال دیا تھا تو آپ اس کو لیسن ادرک کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ بھی دونوں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے ادرک کی خوشبو نکل کے آئے اور بس دو تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھوننا ہے اور اس کے بعد میں اس میں سپائسز ڈالوں گی سپائسز میں میرے پاس یہ مکس مسالہ تھا نامک تھا تھوڑا سا حلدی پاودر تھا ایک ادف میں نے چکن سٹاک ڈالا ساتھ میں میرے پاس زیرا پاودر تھا اور میرے پاس دھنیا پاودر تھا دھنیا پاورڈر میں نے ایک ٹی بل سپون ڈالا تھا زیرہ پاورڈر میں نے ایک ٹی سپون ڈالا تھا مکس مسالہ بھی میں نے ایک ٹی سپون ڈالا تھا نمک حسب زائقہ حلدی میں نے آدھی سے بھی کم ٹی سپون ڈالی تھی اور ایک چیکن سٹاک ڈالی تھی ان کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے کیمے میں اچھے سے مکس ہو جائے جب ہم اس کو پہلے اس میں ڈالتے ہیں تو یہ مکس بھی اچھے سے ہوتا ہے اور یہ جو آپ کا چکن ہو یا کچھ بھی چیز ہو وہ مسالے کو بڑے اچھے سے مطلب کہ اس کا کلر نہ بڑا اچھا ہو کے انہینس ہو کے نکلتا ہے اس سٹیج پہ میری بیٹی میرے پاس آگی تھی اور وہ مجھے کہتی کہ مجھے آپ کے ساتھ گوکنگ میں ہیلپ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے جس طرح سے کھانا چیزیں ڈال رہی ہیں یہاں پہ میں نے دو ادھر ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا دیا تھا آپ کی مرضی آپ اس کو کٹ کر کے ڈال دیں مجھے پیسٹ زیادہ بہتر لگتا ہے اور ساتھ سے ساتھ میں نے تھوڑے سے ٹیمارٹر ایک کپ کے برابر اور آلو جاتا تھا میرے پاس میں نے آدھا آلو ڈالا تھا کیونکہ آلو اتنے شوق سے سب کھاتے نہیں ہیں بس اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ میں اپنی بیٹی کو کہی تھی کہ صحیح سے آپ مکس کرو اور اس سے نہیں مطلب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگی ہوئی تھی تو خیر میں نے پھر اس سے لے کے مکس کیا اور پھر ہم اس پہ لٹ رکھا دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ میں پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ نمک جوہے گل جائے اچھا مازے کی بات میں اس کو رکھ کے ٹوٹلی بھول گئی کہ میں نے چولے پہ کھانا رکھا ہے پھر جب مجھے یاد ہے جب میں نے اس کو مکس کیا تو وہ ہلکا سا جوہے نا لگ چکا تھا اب اس میں ہلکا ہلکا سا بلیک دے کروں گے تو اب اس کا خاص خیال رکھیں پھر میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا تھا اور پھر میں نے اس کو دوبارہ ہلکی آنچ میں رکھ دیا تھا اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا پانی ڈالنے کے بعد جو مٹر تھے نا وہ اتنے مزے دار گل چکے تھے اور گارنیشنگ کے لئے میں نے دھنیا اور دو دانی ہری مرچے بھی ڈال دی تھی ثابت آپ کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یقین کریں یہ اتنا لائٹ اور اتنا مزیدار بنا تھا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائت کیجئے گا اور سہری میں بھی آپ اس کو مزید سے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسالے اور سپائس نہیں تھا تو یہاں پہ میں نے تازی سی روٹی بنا لی تھی اور ساتھ میں نے رائتہ بنا لیا تھا رائتے سے تو کھانے میں تو اور چار چاند لگ جاتے ہیں سو دو ٹرائی اس ریسیپی اور دو لیٹ می نو انشاءاللہ ملیں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ یا پھر نئے ولوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اور جو بھی لوگ نئے ہو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے بڑی سپورٹ ملتی ہے اللہ حافظ